ناظرین اگرام، ہم اپنی روز مرہ زندگی میں لفظ مجزہ سنتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں مجزہ کیا ہے؟ یہ کیوں رنما ہوتا ہے؟ اس کے کیا سباب ہوتے ہیں؟ مجزہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ لغت میں مجزہ اجازت کو کہتے ہیں اور اجازت کے لغوی معنی آجست کرنے کو کہا جاتا ہے مجزہ ایسے کام ہوتے ہیں جو انسانی عقل اور طاقت سے باہر ہوتے ہیں مجزہ کی مرنما ہوتے ہیں؟ اس کی کیا سباب ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں مجزہ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ مجزہ مختلف انبیاء کرام کے ساتھ رنما ہوئے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں مردوں کا زندہ ہونا حضرت موسیٰ کے ہاتھوں آسا کا اجدہ بن جانا حضرت یونس کا مشرقی بیٹھ میں زندہ رہنا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر سنگریزوں کا کلمہ پڑھنا ایسے بہت سے دوسرے کام جو انبیاء کرام سے ثابت ہیں اور قرآن نے بھی ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اس کا نام مجزہ ہے علیہ وآلہ وسلم مجزہ کسے کہتے ہیں اور یہ کیوں علمہ ہوتا ہے کیا اس میں اللہ تعالی کی مسئلہ شامل ہوتی ہے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت علی اعدائہم وجمعین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه الكریم بقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معہم الكتاب والمیزان لیقوم الناسو بالقسط سورہ مبارک علی حدید قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر ستاون ہے پارہ ستائیسوہ ہے اور آیت کا نمبر پچیس جس کے ابتداء میں ارشاد قدرت ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے اپنے پیغمبروں کو ہمارا پیغامل جانے والوں کو موجزات عطا کیے اور ان کے ساتھ کتاب والمیزان نازل کی لیقوم الناسو بالقسط تاکہ بری نو انسان عدل پر قائم رہے تو جیسے کہ آپ نے انٹرو میں متعدد انبیاء کرام کے موجزات کا تذکرہ کیا موجزہ یعنی وہ عمل جس سے لوگ آجز ہوں آجزی محسوس کریں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں یہ اس شخص نے کیا ہے تو یہ ضرور اس کے پاس کوئی طاقت ہے اس لیے موجزہ اسی غیر معمولی عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی یا امام اپنے منصب کے اس بات کیلئے پیش کریں کیونکہ نبی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے بیجا ہے تو پہلے اللہ بیجا ہے تو آپ پاس کیا طاقت ہے اس طاقت کے مظاہرے کنام چونکہ عام بنینوں انسانوں سے آجز ہیں اور یہ بندہ پیش کر رہا ہے اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کو اللہ نے خصوصی طاقت اور خصوصی اختیارات دے کر بھیجا ہے تو اس لیے اصل میں بات تو ہے آجزی سے کہ بنینوں انسانوں سے آجز ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا یہ بلا وجہ نہیں ہے جیسے سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوہِ ابو قبیس پر بیٹھے ہوئے تھے چاندنی رات تھی چودمی کی چاند چمک رہا تھا بہت سے کفار و مشرقین بیٹھے ہوئے تھے حضور ان کے سامنے آیتوں کے تلاوت کر رہے تھے کہ بھئی اللہ کو مانو یہ بت کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے خود بنایا ہے اللہ کو مانو اس کے آگے سر جکاؤ اس کی عبادت کرو بہت زیادہ آپ نے ان کو نصیت فرمائی تو کریں کہ اچھا یہ جو چاند نظر آ رہا ہے آپ اس کے دو ٹھکڑے کر دی ہم آپ کو مان لیں کہ ہاں آپ کو اللہ نے بھیجا ہے تو حضور نے یہ انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹھکڑے ہو گیا ایک حصہ ابو قبیس کے دینی طرف اور دوسرا ابو قبیس کے بائنی طرف چلا گیا اس کا تذکرہ موجود ہے موجود ہے قرآن مجید وشق القبر ہفتہ چاند دو ٹھکڑے ہو گیا اور اس کا تذکرہ پھر تاریخوں میں موجود ہے کہ لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ باقیدہ دو ٹھکڑے ہوئے اور بعد میں وہ ٹھکڑے ہیں دونے ٹھکڑے آپ پس ملے تو اس موجود کو دیکھ کے کچھ لوگوں نے ایمان لائے کچھ نے کہا نہیں آپ بڑے جادو کریں آپ نے آسمانوں میں بھی جادو کر دیا اسی طرح سرکار دو عالم ایک جگہ جہاں آج کل مسجد رایت ہے مکہ محرمہ میں وہاں پہ رضور بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو نصیت کر رہے تھے تو یہ مشرقین کے کچھ لوگ آئے کہ جناب بوجھے اس سامنے درخت ہے اگر آپ اس کو اپنے پاس بلالیں تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے اور آپ اس کے نمائن دیں تو حضور نے اشارہ کیا اور وہ درخت آ گیا اس کا تذکرہ نجیب اللہ غمہ موجود ہے درخت آ گیا حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا لوگوں نے ایک محیب آواز حیباتاک آواز سنی چکہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور حضور کے سامنے آکے جم گیا تو بعض سرکش مشرقی نے کہا کہ جناب اس کو واپس کر دیجئے اس نے پھر اشارہ کیا حضور نے وہ درخت واپس چلا گیا واپس چلا گیا جا گے اپنی جگہ جم گیا اب انہوں نے کہا اچھا درخت سے گئی آدھا حصہ وہاں رہے آدھا ہمارے یہاں آپ کے پاس آ جائے تو حضور نے پھر اشارہ کیا آدھا حصہ حضور کے پاس آ گیا آدھا وہی واقع رہا پھر کہا کہ اچھا ہے اسے واپس کر دیجئے تو آپ نے باقی حصہ بھی واپس کر دیجئے تو اس قسم کے موجزات اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ نے خصوصی اختیارات دیئے ہیں اور یہ جب کہہ رہا کہ مجھے اللہ نے نمائندہ بنایا ہے اس کا مطبیق یہ بات کس کی سچ ہے تو منصب رسالت اور منصب امامت کی تصدیق کے لیے خدا اندالم ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو موجزے دکھائیں اور مرین و انسان ان موجزے کی روشنی میں سرکار دوالم پر ایمان ہے اور امی تحرین پر اسی طریقے سے امی تحرین کی زندگی میں بھی بہت سارے موجزات ہیں مولای کائنات سے کسی نے کہا کہ جنب سلیمان کو تیسی طاقت تھی کہ وہ قائلین پر میٹھتے تھے وہ قائلین کو لے کے جاتی تھی تو آپ بھی الہی نمائند ہیں تو آپ کے پاس بھی طاقت ہے لاؤ قائلین بچھاؤ اس پر آپ نے بچھا لیا اپنے خاص خاص اصحاب کو انہیں کے چلے وہ لے کے چلے اور بہت دور دراز مقامات تک لے گئے واپسی پر سرکار دوالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا جملہ فرمایا یا علی اپنے سفر کی رودات تم سناوگے یا میں سناوگے کہ جس طرح جنب سلیمان کو ہوا ایک مندل سے دوسری مندل پہنچا دیتی تھے مولای کائنات کو بھی ہوا نے ایک مندل سے دوسری مندل پہنچایا اس دن امام حسن علیہ السلام کے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں امام حسن مجتبہ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کوفے میں ایک منافق کھڑا ہو گیا اس نے کوئی اٹھٹی سیدھے باتیں کی تو امام نے اس سے کہا ہے شخص مردوں کے مجمع میں تو کیا کر رہی ہیں ہاں پر اس نے اپنے آپ کو دکھائیں میں تو چم جو گیا میں تو عورتوں میں تبدیل ہو گیا پھر وہ گھر چلیتے گھر کے طرف چلا گیا تو یہ تصرف بتا رہے تھے یہ تصرف بتا رہا ہے کہ امام کے ہاتھ میں ایک طاقت ہے اسے بنا پر وہ تصرف کر سکتے ہیں اس سے مولا کائنات کے بارے میں وہ تو بہت مشہور سی باتیں کہ مولانا کہ اگر میں چاہوں کہ یہ دیوار سونے کی بن جائے تو بن جائے گی یہ کہنا تھا کہ وہ دیوار سونے کی بن گئی مولانا کہا نہیں میں توسر کہا نہیں میں نے بتایا کہ اگر میں کہوں اس قسم کے واقعات ایم تاہرین کی زندگی میں بہت زیادہ ہیں امام میں چاہا رہا ہوں کہ پاس ایک شخص آیا کرتا تھا اور کچھ نے کچھ تحفے لے کے آتا تھا تو ایک دفعہ جب آنے لگا تو کسی زوجنہ نے کہا کہ بھائی تم ہر سال امام کے پاس جاتے ہو تو کیا امام دیوی کچھ تم کو دیتے ہیں امام کی بات پہنچ گئی امام میں وقت ہمارے ظاہر اور باطن دون سے باقبر پہنچ گئی وہ مہمان آیا بیٹھا امام نے کہا کھانا کھالو تو کھانے پر بیٹھے تو اس کے بعد امام نے خادم سے کہا تشت مگاؤ اور پانی کے لوٹا لاؤ اور خود اپنے ہاتھ سے اس مہمان کا ہاتھ دھولانا شروع کیا اس نے کہا کہ نہیں مولا کہ نہیں مہمان کی عزت ضروری ہے ہاتھ امام دھولا رہے تھے اس کا جو پانی گر رہا تھا تشت کے اندر تو اس میں کبھی زمورت کبھی درنجف کبھی عقیق کبھی دوسرے جواہر جمع ہو رہے تھے اور جب ہاتھ دھولا چکے امام نے کہا دیکھو یہ سارے جواہر لے جاؤ اور اپنی زوجہ سے کہہ دینا کہ امام نے تمہارے لی بھیجا ہے تو اس قسم بواقعات ہم تمام آئیم تحرین کی زندگی میں بہت کسرت سے دیکھتے ہیں خاص طور پر چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں حضر کروں ایک شخص جانا چاہ رہا تھا غصر خانے ہمام کے لیے نانے کے لیے اس میں نانا واجب تھا جا رہا تھا ہمام بڑے بڑے ہمام شہروں بنے ہوتے تھے جہاں لوگ جا کے ناتے تھے اس سے دیکھا کہ بہت سے لوگ امام کی گھر کی طرف جا رہے ہیں اس سے دیکھا کہ میں بھی نہیں کے ساتھ چلا جاؤ بعد میں پتا نہیں مجھے موقع ملے امام کی پہنچنے کا یہ نہ ملے لیکن یہ لوگ سب جا رہے ہیں تو میں بھی چلا جاؤ چنانچہ یہ ان کے ساتھ ہو گیا جب بھی لوگ امام کے گھر پہنچے امام نے گفتو کا آغاز یہاں سے کیا کہ لوگوں کو چاہیے انبیاء اور ایمہ کے گھر میں آئیں تو ناپاک حالت میں نہ آئیں یہ سمجھ گیا کہ یہ امام نے میری لئے اشارہ کیا ہے وہ رہے وہاں سے اٹھا اور گیا جا کے غصر کیا پاک اصاف ہوا پھر امام کے خدمتہ حاضر امام نے اس کو خشام دیت گا ایک اور دیتیس واقعہ ہے بہت سے لوگ جس رہ نسیری موڑا کو خدا ماننے لگے کچھ لوگ کو چھٹے امام کے زمانے میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ بھی تو خدا ہیں بندے نہیں ہیں خدا ہیں ان کے کمالات اتنے ہیں ان کے علم احصہ ہے ان کے تقوی احصہ ہے ان کے پرسکاری ایسی ہے اوہ ان کے کمالات اتنے ہیں یہ خدا ہے یہ پانچ سے آدمی اپنے جگہ بات کر رہے تھے ان میں جو لیڈر بنا رہا تھا اس نے کہا چلو آج ہم خدا کی زیارت کریں جو لوگ نکلے اپنے گھر سے پہنچے اس گلی میں جس گلی میں امام کا گھر تھا جیسے ہی لوگ امام اس گلی میں داخل ہوئے امام گھر سے سر برہنا نکل آئے اور سر کے بال ان کے یوں کھڑے تھے جیسے خوف کے حالت میں کھڑے ہو جائیں اور امام نے گلی میں داخل ہوتے ہی دونہ ہاتھ اٹھائے اور کہا لا واللہ لا واللہ لا واللہ نحن عباد اللہ خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم وہ بات صحیح نہیں ہے جو تم اپنے دل میں لے کے آئے ہو ہم اللہ کے بندے ہیں انبیاء اور مرسلین بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو انہیں اللہ طاقت دیتا ہے موجزات دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ بندگانے خدا پر واضح ہو کہ یہ جو دعوی نبوت کر رہے ہیں یہ دعوی امامت کر رہے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہیں سچ ہے اور سچ ہونے کا علامت یہ ہے کہ یہ ایسے کام کر سکتے ہیں جن سے عام بندے آجز ہوں اسی آجزی کی بنابراہ اس قسم کے موجزات تقریبا تمام انبیاء کے حالات میں ہم ملتے ہیں مثلا امام علی نقی علیہ السلام بادشاہ وقت نے ان کو کھانے پر بلایا بادشاہ نے ان کے وقت کھانے پر بلایا اور مہر شرارت تو ہمیشہ انہوں کام کے دل میں رہتی تھی ایک جادو کر کے بلا لیا جادو کر کے بلایا کہ اس کو یہ سیارت سمجھا دیا کہ تم اپنے جادو سے ذرا امام کو پریشان کرو جب امام کسی روٹی کی طرف ہاتھ پڑھاتے وہ جادو کر جادو کرتا اور روٹی ہوا اڑیاتی دوسری روٹی کی طرف ہاتھ پڑھاتے پھر وہ جادو کرتا اور ہوا اڑیاتی کئی بات جب اس نے یہ کہا عمل کیا تمہا پر قالین پر ایک شیر کی تصویر بنی تھی امام نے اس شیر کو اشارہ کیا کہ اس ظالم کا قلعہ خمہ کر دیا شیر اٹھا یعنی وہ تصویر شیر بن گئی اور اس نے اس جادو گر کو ہڑک کر دیا باتشاہ یہ منظر دیکھ رہا تھا کانپ رہا تھا پھر اس نے امام سے کہا کہ مولا آپ اس شخص کی زندگی واپس کر دی امام نے جمعہ کہا اگر حضرت موسیٰ کے عصا نے اشدہ بن کر دن ساپوں کو نگل لیا تھا اگر وہ واپس کر دیتا تو میں بھی اس کو واپس کر دیتا لیکن اس نے واپس گیا نہ یہ شیر واپس کرے گا تو اس قسم کے واقعات تمام امی تاہرین کی زندگی میں بہت زیادہ ہیں اور ان سب کی غلط یہ ہوتی ہے کہ بندگان خطاب پر واضح ہو کہ یہ شخصیت جو الہی منصب کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اپنے منصب میں سچا ہے صادق ہے اب بھائی بات جو موجزات یہاں ہم لوگ کہہ رہتے ہیں ان کو موجزات کہنا کے بجائے ان کو کرامات کہنے چاہیے جیسے بعض اوقات کسی علم پر لوگ خون دیکھ لیتے ہیں یا جیسے خاردر کے مبارے میں بڑے مبارے میں آج بھی علمت موجود ہے کہ مشق سے پانی گر رہا تھا تو اس قسم کے بہت سے شہروں میں بہت سے علاقوں میں چیزیں نظر آتی ہیں جو غیر معمولی ہوتی ہیں مہندسان کیا ہوتا تو وہاں پر بگرا ایک جگہ ہے بگرا ایک جگہ ہے جہاں پر لوگوں نے دیکھا تھا کہ کچھ سوار گزر رہے ہیں ایک کھیج سے کچھ سوار گزر رہے ہیں پھر ان لوگوں نے چاہا کہ ہم جنہیں ان سے ملاقات کریں جب ملاقات کے خواہش سے نکلے تو وہ لوگ خود بخود فضا میں چلے گئے تو بعد میں بتا چلا ہے کہ یہ کچھ روحانی شخصیت نہیں تھی جو اس جگہ آئی ہوئی تھی چنانچہ وہاں پر بہت بڑی امارت پر قائم کی گئی ہے اور ہر سالوں میں پر بہت آلشان مجالیس ہوتی ہیں وہ نشانات گھوڑوں کے ٹاپوں کے ابھی موجود ہیں اس طرح کے واقعات جہاں ہم کرامت کہتے ہیں چونکہ امان میں وقت میں یا نبی نے اپنی نبوت کو ثابت کیلئے خود نہیں پیش کیا ہے بلکہ ان کے عظمت کی بنا پر یہ نشانات بازے ہوئے ہیں جو مولای کائنت کا واقعہ ہے بچپن کا کہ آپ گہوارے میں تھے اور اس وقت وہ ساپ آگیا تھا بڑا عجزہ آگیا تھا تو اس کے کلے اجدر کو چیر دیا تھا اس پہ ذرا روشنی ڈالی ہے اب ذرا جہاں تو بہت سی واضح سی بات ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور فرمان ہے جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے جو نو کو ان کی صفت میں دیکھنا چاہے جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے جو موسیٰ کو ان کی شجاعت میں دیکھنا چاہے جو عیسیٰ کو ان کے زہد و تقبہ میں دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے یہاں پر موسیٰ کی شجاعت کا تذکرہ ہے تو موسیٰ یقین ہے ایک بہت بہت ہی بہادور انسان تھے کہتے بہادور تھے سور شورہ میں تذکرہ آئے کہ جب موسیٰ اپنے گھر سے نکلے اور دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں حاضر من شیعتہی و حاضر من عدوے ایک موسیٰ کا شیعتہی تھا دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا دونا لڑ رہتے جب موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے موسیٰ کو مدد کیلئے پکارا جب موسیٰ کو مدد کیلئے پکارا تو قرآن کے الفاظ ہے جناب موسیٰ نے اس دشمن کو ایک گھنسہ مارا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی تو موسیٰ اتنے بہادور ہیں کہ وہ دشمن کو ایک گھنسہ مارے تو وہ مر جائے یہی موسیٰ دربارے فیرون میں پہنچے جادوگروں کو اس نے بڑا لیا تھا سارے جادوگر آئے اور انہوں نے اپنے حسیاں پھیکی لکڑیاں اور حسیاں پھیکی اور ہر طرف دربارے فیرون میں ساپ نظر آنے لگے جناب موسیٰ سے خدا اندالم نے کہا کہ موسیٰ تم اپنا آسا پھیکو جناب موسیٰ نے آسا پھیکا اجدہ بن گیا اجدہ بن کے سارے ساپوں کو نکل گیا اور نہ اس میں کوئی حجم میں فرق آیا نہ سائز بڑھا کوئی فرق نہیں ہو ویسے اجدہ کا اجدہ سارے صاحب جتنی رسیاں تھی جتنی لکڑیاں پھیکی سب کو نکل گیا اس موقع پر جادوگر جو سمجھ گئے کہ نہیں یہ موسیٰ جو ہیں یہ جادوگر نہیں ہے یہ اللہ کے نمائندے ہیں انہوں نے اجدہ بن کے سارے صاحبوں کو نکل گیا اب قدرت نے کہا جس کے بعد سب لوگ ایمان لائے جادوگر ایمان لائے ہم نے کہا میمان لاتے ہیں اللہ پر جو کائنات کا پرورت دکھا رہے ہیں اور موسیٰ کا بھی پرورت دکھا رہے ہیں حارون کا بھی پرورت دکھا رہے ہیں اب خدا اندانم کی طرح سے جواب آیا فرمان آیا اے موسیٰ اپنا اصا پھر اٹھا لو وہ اصا تھا جو پھیکا تھا اجدہ بن گیا تھا لیکن قرآن کے الفاظ ہیں جنہ میں موسیٰ کو خوف میں سلسوا ارے اس اجدے کی طرف میں ہاتھ پڑھا ہوں اوف اوف کیا حالت ہوگا قدر کے فرمایا موسیٰ ڈر ہو نہیں ہماری بارگاہ میں پیغبروں کو ڈرنے کی جانت نہیں ہے پھر ایک اور خطاب ہے اے موسیٰ گھبراؤ نہیں جیسی پہلے اصا تھا ہم دوبارے اس کو اصا پڑھا دیں گے تب اس کے اتنی تاقیق کے بعد جناب موسیٰ نے ہاتھ بڑھایا مگر خوف کے حال اپنے ہاتھ بڑھایا اور بعض موسیٰ سے نے لکھا کہ اپنے ہاتھ اپر کپڑا لے پیٹ لیا تاکہ کوئی غزن نہ پہنچنے پر یہاں پر غور کرنے کے بات ہے اجدہ اصلی نہیں تھا مصنوعی تھا بقتی تو اپنے اجدہ بڑھا تھا یہ وہی اصا تھا جو ان کے ہاتھ میں رہا کرتا تھا قدرت کے حکم سے اجدہ میں تبدیل ہوا خدا اندالم نے کہا کہ اتنی بٹھاؤ تو یہ دوبارہ اصا بن جائے گا قدرت نے یہ بھی کہا کہ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا مگر اس کے باوجی جناب موسیٰ کا ہاتھ پیچھے ہاتھ رہا تھا مگر کیا کہنا مولا اکاراق امیر المومن جالی بنیوی طالب علیہ السلام کہ گہوارے میں ہیں ماں کے گہوارے میں ابھی شاید ایک سال یا اس سے کم کا سندہ ہوگا ایک اجدہ مولا کے طرف بڑھنے لگا آپ نے دونوں ننے نے ہاتھ بڑھائے اور اسے یوں چیر کے پھیکا اور موریخ نے کہا کہ جس نے بچپنے میں کلے اجدر کو چیرا وہی جوانی باب خیبہ کو کھاڑنے والا ہے اب ہمیں یہاں ایک فرق نظر آتا ہے وہ موسیٰ کی شجاعت تھی یہ علی کی شجاعت ہے وہاں اجدہ مصنوعی تھا یا اجدہ اصلی ہے وہاں قدرت کا وعدہ تھا کہ میں اس کو دوبارہ اصا برا دیں گے یہاں قدرت کوئی اصا وعدہ نہیں ہے وہاں موسیٰ کا ہاتھ نیچے ہٹ رہا تھا یا علی کا ہاتھ آگے بڑھ رہا تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ کی جوانی علی کے بچپنے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو علی کی جوانی کا کون مقابلہ کرے گا جس کے لئے اللہ کی طرف سے آسمان جسرن نادل ہوئی لا فطا الا علی لا فصیب الا ذل فقار کوئی جوان نہیں ہے علی جیسا کوئی تلوار نہیں ہے ذل فقار اچھے جو خیبر کا در اٹھا آئے تھا مولا علی نے اپنی دونگیوں سے تو یہ کیا مجزہ تھا یا اللہ کی طرف سے دیوی طاقت تھی خود مولا نے جو فرمایا یہ ہم پیشے نظر رکھیں کہ جب کسی نے کہا کہ آپ سوکی روٹی کھاتے ہیں تو توڑنی پڑتی ہے لیکن خیبر کا در آپ نے یوں اٹھا لیا جس دروازے کو چالیس آدمی مل کر کھولتے تھے امیر الممنی نے دو انگلیوں کے ذریعے اس کو اٹھایا اور پورے رشکر تو کسی نے پوچھا کہ اتنی طاقت کہاں سے آئی تو کیا فرمایا مَا قَلَعْتُ الْخَيْبَرَ بِقُوَّةٍ جِسْمَانِيَّةٍ وَلَاكِنْ قَلَعْتُهَا بِقُوَّةٍ رَبَّانِيَّةٍ میں نے خیبر کا در اکھاڑا وہ جسمانی طاقت سے نہیں تھی اللہ کی عطا کردہ ایک خاص طاقت تھی جس کے ذریعے میں نے خیبر کے در کے اٹھایا تھا اجھا قبلہ ہمارے ہیں جو اولیاء کرام ہیں مختلف ہمارے ملکوں کے شہروں میں جیسے امروحہ میں شاہ شرفدین شاہ ولایت ہیں ان کے مزار کا مجزہ یہ ہے کہ ہمہاں پر بچھو نہیں کارتا تو یہ کرامات میں اس کو کہیں گے یا مجزہ کہیں گے کرامات میں وہ مجزم کیا فرق ہے کسی ذات کی عظمت کو نمائیہ کرنے کے لیے ہوتی اور موجزہ خود وہ شخصیت کسی ایسے عمل کو انجام دے جس سے یہ واضح ہو کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے تو اس کے عظمت کی بنا پر اس کے دعوے کے بغیر اگر کوئی عمل انجام پائے تو وہ کرامت ہے اور اس کے دعوے کے ساتھ کوئی غیر معمول عمل انجام پائے تو وہ موجزہ ہے اچھا قبلہ ایک بات اور میں پوچھیں چاہوں گا ہم اکثر بچتے دیکھتے ہیں کہ مختلف گھروں میں عذاقانی ہوتی ہیں تو بعض وقت مہاں پر ایک دم آدم موجزہ ہو گیا جناب ہاں پر خون بلہ ہے یہاں پر فران چیزوں لوگ آتے ہیں وہاں پر چڑھا ہوئے شروع ہیتا ہے اور بعد میں چاہتا وہ کچھ بھی نہیں تھا تو یہ کیا چیز کہلائے گی یہ کیوں ہوتا ہے اصل میں اس میں دونوں قسمیں کبھی تو واقعین ایسا ہوتا ہے جیسے کہ خاردر کے بڑے ہمبارے میں آج بھی اس کے نشان موجود ہیں یا جیسے بگرہ کے میں نے تذکرہ رکھیا وہاں بھی نشانائتیں گھوڑے کے قدموں کے نشانات موجود ہیں تو یہ تو واقعین بھی ہوتا ہے کبھی کچھ لوگ اپنے گھر کے شہرت کے لیے مال دنیا کے تمام میں کچھ ایسے قسم کے واپعات مشہور کر رہتے ہیں جو بعد میں پسا چلتا ہے کہ یہ جالی تھا عجیب بات ہے ہندوستان میں جو مندروں بوت رکھے رہتے ہیں ایک وہاں ان کے جو سند تھے یا ان کے مندروں کے پجاری تھے ایک انہوں نے جالی کام کیا جالی کام یہ کیا ایک بڑا سا بد تھا اس کے مموں میں پائپ رکھایا اور اس پائپ کا ایک سرہ دور کہیں رکھ دیا اور وہاں سے وہ اس سرہ گڑھے میں رکھ دیا اب اس کے بعد اس کو دودھ پیلاتے تھے وہ دودھ پیلاتے تھے تو نظر آتا تھا کہ یہ دودھ پی رہا ہے اور یہ نالی سے جا رہا ہے لگتا ہے کہ یہ گڑے سے اتر رہا ہے لیکن ترحقیت بنا لی تھی جس سے اتر کر پہنچ رہا تھا ایک گڑے کے اندر غرص کیا تھی کہ ہم لوگ کو دھکا دیں کہ دیکھو ہم جن کو پوجا کرتے ہیں یہ بلا وجہ نہیں کرتے یہ دیکھو ان کے اندر جان ہیں یہ زندہ ہیں اسی لئے یہ دودھ پی رہے ہیں تو اس قسم بجالسازی بھی ہمارے اپنے لوگ بھی بہت کرتے ہیں مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں اس قسم بجالسازیاں ہیں جو اپنے شہرت کیلئے ہوتی ہیں پیسے کمانے کیلئے ہوتی ہیں لیکن کچھ جگہوں پر آثار نظر بھی آتے ہیں جیسے خاردر میں میں نے ارز کیا گیا یا جیسے بگرہ میں نے ارز کیا کہاں قدرت ایسے نشانات دکھاتی رہتی ہے تاکہ لوگ احمد تحرین کی اور اولیاء کے عظمت کو محسوس کریں اچھا اکسو بیشتہ جلوس پر فائرنگ ہو جاتی ہے یہ پتھرہ ہو جاتا ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ پتھرہ آ رہے ہیں لیکن لگ نہیں رہے ہوتے تو وہ ہم اس کو کیا کہیں گے یہ امام کی کرامت ہے ان کے نام پہ جا رہے ہیں اسے جیسے آپ دیکھیں اگر عام طور پر کہیں آگ جل لی اسے پہر رکھیں تو جل جائے گا لیکن ماتم کے لیے جو آگ جلائی جاتی ہے اگرچہ بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہے لیکن اسے ماتم کے نوارے گزار جاتے ہیں آگنسانی پہنچا تھی یہ امام کی کرامت ہے ہاں جیسے ہماری قما قما تھا زنجیروں کا ماتم ہے اس میں بڑے بڑے زخم آ جاتے ہیں لوگوں کے اور اسے مطمئن جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں آرام سے ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ امی طاحرین کی کرامت ہے اچھا فترس کی بھی پر اللہ تعالی نے لی لی تھے اور پھر جب وہ جنبی محسین اسلام کے اس سے گہوارے سے مصوے تو اس کا اتپار آ گئے تھے ان کے یہ کہتا ہو گیا میرے جیسا کون ہوگا مجھے تو حسین نے آزاد کیا یہ بھی مطلب مولا حسین کی کرامات میں سے شمال ہیں بلکل اس نے بات ہے ناظرین کرام آج ہم نے موجزے اور کرامات کے موضوع پر گفتگو کی ہمارے ساتھ تشریف فرماتے ہیں اللہ مرزیہ فلقی صاحب ہم ان کے انتہائی و تشکر ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کے وقت اب قتم ہو چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ اقبال حید ندیم آپ سے اجازہ چاہتا ہے یارب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو یا سرب کی کربلا کی تیارت نصیب اللہ حافظ